ہیلو فرنڈز میرے سپامیسٹری اینڈ سٹرولوجی ویڈیو چینل پہ آپ کا سواگت ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سنجیدت کے کنڈلی کو کیونکہ لاحالی میں ان کی ایک نئی پکچر لیز ہوئی تھی ان کی بائیو پک جس میں سنجیدت کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں بتایا گیا کب کب ان کو جیل ہوئی اور کب یہ باہر آئے کیسے ان کے ستارے رہے لائف میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس ان کو دیکھنے کو ملے تو اس ویڈیو کے تھروں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ویمشوتری دشاہ جو ہمارے چارٹ میں رہتی ہے اس میں ایفیکٹس ہم چیک کر سکتے ہیں ڈیٹ وائز جیسے ان کو کب جیل ہوئی کب ان کو بیل ملی ان سب چیزوں کو میں یہاں پر آپ کو ایکسپلین کروں گا ویمشوتری دشاہ کے تھروں اس سے پہلے ان کا جو بیسک چارٹ ہے جرہ اس کو ایک بار چیک کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا یوگ ہیں اور کیا ان کے جو یوگ ہیں کتنے ان کے لئے اچھے ہیں اور کیا یوگ ہیں جو انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے چارٹ میں جو لگن لارڈ ہیں منگل ہیں اور منگل یہاں پر لگن لارڈ ہو کر ٹین تھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں شکر کے ساتھ یہ ہے جو ٹین تھ ہاؤس رہتا ہے لگن لارڈ ہو کر یہ ہے ٹین تھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں جس کو ہم یہاں پر دگ بلی مانتے ہیں بہت اچھا اس کو یوگ مانا جاتا ہے شکر کے ساتھ ہونا یعنی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں دھوم مچانا یہاں پر دگ بلی ہونا منگل کا بہت اچھا مانا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک چیز اور دیکھنے والی ہے منگل صرف لگن لارڈ نہیں ہے منگل کی مول ترکون جو راشی ہے وہ ہے ایریز جو کہ سکس ہاؤس میں جو یہاں پر ہے اور سکس ہاؤس کے لارڈ ہو کر بھی یہاں دسمے گھر میں ہیں یعنی جو دسمہ گھر ہمارے چارٹ میں رہتا ہے نیم اینڈ فیم کا رہتا ہے اور اگر چھٹے گھر کا لارڈ دسمے گھر میں آتا ہے تو نیم اینڈ فیم میں دکھتے آنا لازمی ہیں اسی طرح سے چھٹے گھر کے ساتھ ساتھ بارویں گھر کے لارڈ یعنی شکر دیو جو یہاں پر بارویں گھر کے لارڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی دسمے گھر میں دسمہ گھر ہمارے فیم کا ہے تو چھٹے گھر کا لارڈ اور جب بارویں گھر کا لارڈ دونوں ہی دسمیں گھر میں آگئے تو یہاں پر دکت create ہوئی ان کے defamation کی ان کو جو problems create ہوئی جیل جانا پڑا اور کافی ساری allegations ان کے اوپر لگے وہ سبھی problems یہاں پر 6th house lord اور 12th house lord کے 10th house میں آنے کی وجہ سے ہوئی اس کا benefit بھی انہیں بہت ملا ان کو بہت سا fame ملا سٹارڈم ملا اور ان کی جو قسمت ہے اس کی وجہ سے چمکی بھی لیکن 6th or 12th lord ہونے کی وجہ سے کافی دکتے بھی آئی اور دوسری چیز ان کے چارڈ میں جو اچھی ہے وہ ہے یہاں پر بھاگیش جو چار نمبر راشی یعنی کینسر راشی یہاں پر 7th house میں آ کر exalt ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے exaltation sign میں torus sign میں یہاں پر moon ہے exalted ہے لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو moon kendrum دوش میں بھی ہیں جس کی وجہ سے married life میں دیکھتے ہیں kendrum دوش کیا ہوتا ہے جب چندرمہ سے ایک گھر پہلے اور ایک گھر بعد میں ان دونوں گھروں میں کوئی planet نہ ہو تو اس کو ہم kendrum دوش کہتے ہیں تو یہاں پر یہ ہے دوش بھی بن رہا ہے جس کی وجہ سے life میں بہت ساری unstabilities رہی ups and downs دیکھنے کو ملے وہ kendrum دوش کی وجہ سے رہتا ہے لیکن بھاگیش کا اچھ ہونا ایک اچھا یوگ بھی ہے یہاں پر کئی بار انہیں جیل سے باہر نکالنے والے planet بھی moon ہے آپ کو میں بھی دشاں میں دکھانا چاہوں گا کہ کس طرح سے ان کی جو دشاں سسٹم ویمشوتری دشاں کے اندر دشائیں آئیں جب جب ان کو problems ہوئی تو سب سے پہلے wikipedia کی ایک میرے پاس یہاں پر screenshot ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں April 1993 April 1993 میں انہیں arrest کیا گیا تو سب سے پہلے آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ arrest کے سمیے پر کیا position تھی ہم یہاں سے چلتے ہیں April 1993 میں آپ کو یہاں پردشاں میں آپ کو دکھاؤں گا ایک بار ہمیں تھوڑا سا scroll کرنا پڑے گا 1993 تک پہنچنے کے لیے تو یہاں ہم پہنچ رہے ہیں April 1993 میں آپ دیکھ سکتے ہیں April میں جیسے ہی April 1993 پر ہم پہنچتے ہیں شکر اور گرو کی دشاں تو جیسے میں آپ کو already بتا چکا ہوں April 1993 میں یہ arrest ہوئے تھے اور اس وقت ان کی چل رہی تھی جو انتر دشاں ہے شکر کی اور شکر یہاں پر بارمہ گھر کے لارڈ ہیں اور جو ان کی پرتنتر دشاں تھی وہ گرو کی گرو یہاں پر بارمہ گھر میں بیٹھے ہیں بارمہ گھر جو ہے جیل کے لیے بھی مانا جاتا ہے فورن ٹریولز کے لیے بھی مانا جاتا ہے اور اگر بارمہ گھر کسی وجہ سے afflict ہو رہا ہو تو یہ جیل یاترہ کروا سکتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں April 1993 میں انہیں arrest کیا گیا جس وقت ان کی جو دشاں چل رہی تھی گرو اور شکر دونوں کی ساتھ میں رہو کی دشاں بھی تھی رہو یہاں پر انہیں باہر نکالنے کا کام بھی کریں گے کیونکہ باہر میں سے بارمہ گھر جو رہتا ہے وہ ہمیں اس چیز سے مقتی دلواتا ہے جیسے اگر کسی کی hospitalization ہے کسی کو جیل ہو رکھی ہے تو وہ کب باہر نکلیں گے ایک تو اس کے chances رہتے ہیں بارمہ سے بارمہ یعنی کہ گیارمہ گھر کی دشاں میں یا بارمہ سے چھے آٹھ بارہ جو گھر ہوتے ہیں یہاں سے بارمہ سے چھٹھا گھر یہ ہوگا اور آٹھما گھر یہ ہوگا اور بارمہ گھر یہ ہوگا تو ان دشاں میں انہیں جیل سے ریلیف ملنے کے chances ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں ان کو بیل کب ملی یہاں پر انہیں بیل ملی 16 اکٹوبر 1995 آپ کو دکھانا چاہوں گا وکیپیڈیا کے اوپر تو یہاں پر وکیپیڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں 16 اکٹوبر 1995 انہیں بیل ملی جو فرس ٹیم انہیں جیل ہوئی تھی وہاں سے یہ ہے ریلیز ہو گئے 16 اکٹوبر 1995 چلیے ویم شوتری دشاں میں ایک ور دیکھ لیتے ہیں 16 اکٹوبر 1995 میں ان کے ساتھ کس طرح سے جو پلانٹ سے کس طرح سے رول کر رہے تھے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اکٹوبر 1995 کے اندر یہاں ٹائمنگ میں تھوڑی بہت ڈیفرنس رہ سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے ہم نے انٹرنیٹ سے لیا ہے لیکن کافی اتک ایکوریٹ ڈیٹا ہے یہ 16 اکٹوبر 1995 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اکٹوبر میں ان کی چندرما کی انتردشاں چل رہی تھی چندرما کی انتردشاں یعنی کہ بھاگیش کی دشاں اور چندرما یہاں پر ان کے نائنٹھ ہاؤس کے لارڈ ہیں اور اگزولٹڈ ہیں جیسے ہی اگزولٹڈ پلانٹ کی دشاں آئی تو انہیں بیل مل گئی اس کے بعد یہاں ایک مہینے کے لیے پھر سے جیل گئے اور جب بھی یہ جیل گئے تو گروہ اور شکر کی دشاں رہی دوسری بار یہ جیل کب گئے آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پر 22 اکٹوبر 2007 میں یہاں پر پھر سے ایک بار جیل گئے 22 اکٹوبر کو چلیے چیک کر لیتے ہیں وہاں پر کیا سیچویشن لگی تھی آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پر 22 اکٹوبر کا ڈیٹا 22 اکٹوبر 2007 تو یہاں پر ہمیں 22 اکٹوبر 2007 کا ڈیٹا ہمیں یہاں پر مل رہا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 21 اکٹوبر 2007 گروہ اور شکر تو شکر یہاں پر بارمے گھر کے لارڈ اور گروہ بارمے گھر میں پلیس دوبارہ سے یہ سچویشن آئی تو پھر سے انہیں جیل جانا پڑا اور ایک مینے بعد انہیں بیل ہو گئی اس کے بعد 2013 میں انہیں پھر سے جیل ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 2013 میں سرندر ٹو دا ممبائی پولیس آن 16 میر 2013 تو 2013 16 میر ایک پر وہاں پر چل کر بھی دیکھتے ہیں اس وقت کونسی پوزیشن لگی تو آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے ہماری جو destiny ہے وہ pre-planned ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو یہ سبھی کچھ already written ہوتا ہے تو 16 میرے کی ہم بات کر رہے ہیں 16 میرے 2013 کو انہیں پھر سے جیل جانا پڑا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گروہ شکر دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو رہے تھے 14 میرے کو گروہ اور شکر کی دشا رہو کے ساتھ پھر سے ایکٹیویٹ ہوئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں 14 میرے 2013 سے لے کر 18 میرے 2013 تک شکر اور گروہ ایکٹیویٹ رہے دوبارہ سے انہیں جیل جانا پڑا اور یہاں جو جیل کا سمیہ تھا ان کا لمبا تھا اور جو یہ ریلیز ہوئے تب بھی ایک بار چیک کرتے ہیں کیا ہوا تھا ریلیز یہ ہوئے تھے ریلیز فارم دیر on 25 فیب 25 فیب 2016 کو یہاں بری ہو گئے تھے اپنی پوری سجا کمپلیٹ کرنے کے بعد تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہوا 25 فروری 2016 کو تو کون سے پلینٹ آئے جن کی وجہ سے انہیں پوری طرح سے رہت ملی جیل سے 2016 میں لے کر چلتا ہوں آپ کو یہاں پر بیمشوتری دشا کے کارڈنگ 25 فیب 2016 تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شنی مہاراج ایکٹیویٹ ہوئے اور شنی مہاراج کے ایکٹیویٹ ہوتے ہی 25 فیب میں جانا ہے ہم نے یہاں پر ہم می میں پہنچ چکے ہیں ایک بار دوبارہ سے آپ کو دکھانا چاہوں گا فیب میں یہاں پر شنی کی دشا ان کی ایکٹیویٹ ہوئی اور شنی کی دشا ایکٹیویٹ ہوتے ہی انہیں ریلیف ملنا شروع ہوا 25 فیب تو یہاں پر ہم چلتے ہیں 2016 25 فیب یہ ہے رہا 25 فیب شنی اور چندرما اگین یہ دونوں پلینٹ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں شنی یہاں پر کیوں ان کو ایک ریلیز دے رہے ہیں گھر واپسی کا جو سمیں یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے ان کے لیے کیوں کہ یہاں پر شنی فورت ہاؤس کے لارڈ ہیں اور ان کی جو درشتی ہے اپنے گھر پہ پڑ رہی ہے اور چندرما یہاں پر بھاگیش ہیں اور چندرما کی جو دشا جب جب ان کی لائف میں آئی تب تب انہیں رہت ملی تو یہاں جو میرا ویڈیو تھا سپیسیفکلی چارٹ کے پلینٹس کو ایکسپلین کر لے کیلئے نہیں بلکہ ویمشوتری دشا کے اکارڈنگ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا تھا کس طرح سے ہم کسی بھی چارٹ کے جو ویمشوتری دشا ہے اس کے اکارڈنگ یہاں چیزیں چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ویقتی کی جو لائف ہے وہ اس میں جو پلینٹس ہے ہم کا ایفیکٹ ہوتا ہے جیسے ہی دشا چینج ہوتی ہے کس طرح سے ہماری لائف میں ups and downs آتے ہیں تو یہ سنجیدت کے چارٹ کی جو میں نے ریسرچ کی ویکی پیڈیا کے ساتھ میچ کر کر پوری طرح سے ایکوریٹ مجھے یہاں پر لگی اس لئے میں نے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کریں شیئر کریں